اسلام علیکم میرا نام ہے عاصف رزاک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کی دنیا اگر آپ سعودی عرب سے باہر ہیں اور آپ کے سمت کلوز ہو گئی ہے یا کسی وجہ سے گم ہو گئی یا بند ہو گئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا توقع نہ سٹیٹس چیک کروں لیکن آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے نمبر بے کورڈ نہیں آ سکتا آپ نے ویکسین لگوالی ہے بہت ڈوزز لگوالی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ امیون ہو اور توقع نہ پہ شو ہو لیکن آپ کا نمبر کام نہیں کر رہا تو اس کو کیسے اس توقع نہ پہ شو کیا جائے کیا یہ ممکن ہے ان سارے سوالوں کے جواب اس ویڈیو کے اندر ہیں اور میں ایک ایزمپل کے ساتھ دکھاؤں گا ایک شخص جو کہ پاکستان میں ہے اس کا نمبر نہیں چل رہا پھر بھی میں اس کا توقع نہ پہ اس کا سارا ریکارڈ امیون ہے یا نہیں ہے وہ سارا اس ویڈیو میں دکھاؤں گا جو آپ کا پہلے ابشر میں یا توقع نہ میں نمبر ریجسٹر تھا سعودی نمبر وہ گم ہو گیا ہے تو ہم اس کی جگہ ایک آلٹرنیٹ نمبر یوز کریں گے اور یہ سارا پروسس ویسے ہی ہوگا جیسے آپ کا پہلے کا نمبر تھا تو مطلب آپ کی ٹوٹل پرابلم اس سے سالب ہو جائے گی چلیے شروع کرتے ہیں یہ میں نے توقع نہ اپلیکیشن اپنی اوپن کی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ کا سٹیٹس شو کروا رہا ہے سٹارٹ میں اس کے بعد یہ سب سے نیچے یہاں پہ ہیلتھ پاسپورٹ اور کووڈ ویکسین اور اس کے بعد یہ سرٹی فائی موبائل نمبر یہ جو موبائل نمبر ہے نا یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہوگا اس کے اوپن کرتے ہیں یہاں پہ آپ کی یہ بیسیکلی ڈیپینڈنٹس کے شو کرتا ہے نمبر لیکن سب سے لاسٹ میں ایک اور آپشن ہے سرٹی فائی اینادر پرسن نمبر تو اس پہ کلک کریں گے تو آپ ایک اور پرسن کو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اب اس کا جو پاکستان میں ہے بندہ یا چھٹی پہ ہے تو اس کا اکامہ نمبر ایڈ کریں گے یہاں پہ اس کی ڈیٹ آف برث اور اس کا موبائل نمبر وہ موبائل نمبر جو یہاں پہ چل رہا ہو کسی بھی دوست کا موبائل نمبر ہو سکتا ہے بس شرط یہ ہے کہ وہ نمبر پہ توقع نہ ایڈ نہ ہو وہ ایک سمپل سم ہو نارملی یوز کے لیے تو نئی بھی پرچیز کر سکتے ہیں یا کسی کی یوز ہو رہی ہے پہلے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس پہ یہ کوڈ آنا ہے اور یہ سپیسپک ہو جائے گا اس بندے کے لیے تو میں یہاں پہ اس کے ڈیٹ آف برث سیلیکٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد وہ نمبر دوں گا نیا نمبر جو پہلے جو اس کا نمبر ایڈ تھا اب شرمے یا توقع نہ پہ اس کی بجائے اب یہاں جو نیا نمبر دوں گا اس پہ کوڈ آئے گا تو ساری ڈیٹیل یہاں سے شو ہو جائے گی اسی جگہ سے نمبر ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو کانٹینیو کروں گا یہ دیکھیں جی نئے نمبر پہ کوڈ آ رہا ہے جو شکس چھٹی پہ ہے اب یہ نیا نمبر اس کے لیے ایڈ ہو جائے گا توقع نہ یا اب شر کے لیے جو ویڈیفیکیشن کوڈ آئے گا وہ یہاں پہ لکھیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم کانٹینیو کر دیں گے نیکس پہ کلک کر دیں گے یہ میسیج کو گھوڑ سے پڑھیں بڑی کلیر لی لکھا ہے کہ نیا نمبر جو ہے وہ ایڈ ہو گیا ہے اور جو شکس جس کا اکامہ نمبر دیا ہے وہ اب اس سے نمبر سے توقع نہ اپنا یوز کر سکتا ہے اس کے بعد ہم یہاں اس کو ڈن پہ کلک کر دیں گے ہمارا اب یہ نمبر ایڈ ہونے کے بعد ہم اس میس اکاؤنٹ سے اپنے لاغ آؤٹ کر لوں گا اور پھر اس کا نیا جو نمبر ہے اس کے تھوہو اب لاغ ان کروں گا یا سائن اپ کروں گا جی میں سائن آؤٹ ہو گیا ہوں اب یہاں پہ یہ نیچے لکھا ہے آپ نے سائن اپ کرنا ہے مطلب نیا توقع نہ بنانا ہے ایون کی ان کا پہلے بنا ہوگا ہے نمبر توقع نہ لیکن آپ وہ اکامہ نمبر اور پاسورڈ لکھیں گے تو پرانے نمبر پہ ہی کوڑ جائے گا ہم نے نیو نمبر ایڈ کیا ہے اس لیے ہمیں یہ نیا سائن اپ کرنا ہوگا یہاں میں میں کامہ نمبر لکھوں گا اور ڈیٹ آف برٹ لکھوں گا یہ میں نے ڈیٹ آف برٹ لکھتی ہے اور ایک اگریمنٹ ہے اس کو اکی کر دیا ہے اور اس کے بعد پھر نیکس کرتے ہیں یہ دیکھیں جہاں پھر ویریفیکیشن کوڈ مانگ رہا ہے اس کے لیے یہ نیو نمبر پہ جا رہا ہے یہاں ویریفیکیشن کوڈ لکھنے کے بعد ہم اس کو نیکس کریں گے نیکس کرتے ہی اپ نیا پاسورڈ مانگ رہا ہے میں یہاں پہ ایک نیا پاسورڈ دیتا ہوں یہ پاسورڈ کی جو ٹرمز اور کنڈیشن نیچے لکھی ہیں ساری گرین ہو تب ہی آپ کا پاسورڈ ایکسپٹ ہوگا ادروایز یہ پاسورڈ ایکسپٹ نہیں ہوتا پاسورڈ لکھنے کے بعد آپ اس کو نیکس پہ کلک کریں گے جیسے ہی ہم اس کو نیکس پہ کلک کرتے ہیں تو ایک ہمارے پاس قیسچنے رہا آئے گا بلکہ اس سے پہلے ایک لوکیشن مانگے گا آپ جہاں سے بھی آپ اس کو فل کر رہے ہیں بس سمپلی وہاں پہ کلک کریں اور اس کو اگری کر دیں لوکیشن جہاں پہ آپ ہیں یہ کچھ سوالات ہیں یہ آپ ان کو سٹڈی کرتے جائیں گے اور اکارڈنگلی اس کو فل کر دیں گے میں نے پہلے قیسچن کو نو کیا ہے یس کیا ہے اس کے بعد سب کو نو نو کیا ہے یہ فل آؤٹ کرنے کے بعد آپ نیکس پہ کلک کریں گے جیسے یہاں نیکس پہ کلک کیا یہ دیکھیں جی اس شخص کی پروفائل آ گئی ہے تو یہ کافی دنوں کے بعد کھلی ہے جو جو چیزیں اس کے اندر رہتی تھیں وہ فل آؤٹ کیے ہیں اس نے خود بخود ہی عید کا میسیج تھا وہ آیا ہوئے اب یہ دیکھیں جی امیون بائی فرس ڈوز اس شخص کا انہوں نے پہلے یہاں پہ سعودیہ میں ایک ویکسین لگوائی تھی اور وہاں پاکستان جا کے دوسری ویکسین لگوائی ہے لیکن ان کا توقع نہ نہیں چل رہا تھا کیونکہ ان کا نمبر بھی بند ہو چکا تھا اب ہم نے نیا نمبر ریجسٹر کر دیا اور اب یہاں سے اپنے سائی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں یہ ان کا میں نے ہیلتھ پاسپورٹ ہے وہ ڈاؤنلوڈ کیا ہے اور وہ ان کو بھیج دیا ہے دوسری میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں جس پہ ہم یہ ایک سعودیہ عرب کے اندر سے جو ویکسین لگوائی ہے اور ایک پاکستان سے لگوائی ہے ان دونوں کو ہم اپروو کروا سکتے ہیں یہ جو ان کا ہیلتھ پاسپورٹ آ گیا اس کا ڈیٹیل آ گئی ہے آپ کی اس طرح سے کسی بھی شخص کا جو پاکستان میں جس کا نمبر نہیں چل رہا اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور ان کا نمبر ان کا توقع نہ چیک کر سکتے ہیں جی اتنا سا پروسس تھا کیسی لگی میری ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستوں سے شیئر کیجئے میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھئے ٹیک کیئر اللہ حافظ